موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکنہ دو یاکنہ ستہین ابتداء حروجلی کے بابر کرناوں سے جو دنوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کانوں آپ کو چودریہ در محمود کا سلام آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مٹن کورما کی ریسپی جو بہت ہی آسان ہے اور بڑا لذیذ بنے گا آپ نے اس ریسپی کو مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزائے گا اس کے لئے ہم آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتے ہیں کیا کیا ہم استعمال کرنے لگے ہیں یہ سب سے پہلے ہم پیاس فرائی کریں گے ہلکا سا اس کے ساتھ ادرک فرائی کریں گے پھر ساتھ ساری لسن اور پیاس پہلے فرائی کریں گے اس کے بعد ادرک اور ٹواتر ڈال کے ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے اگلا سارا طریقہ اس کے لئے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون ساری ٹی سپون آدھا ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون پسا ہوا خشک دنیاں ساتھ میں پانچ ادر دلائی چیز پہ چھے سے ساتھ لونگ یہ اتنی سی کالی مرچ اور یہ دارچینی کا اتنا سا ٹکڑا یہ ہم استعمال کریں گے بسم اللہ حرام حریم جی ابھی ہم کھڑائی چولے پر چڑھا لیتے ہیں ابھی اس میں ڈال لیتے ہیں آئل آئل ہمارا تھوڑا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز ست سے پہلے اس میں پیاز جائے گا اس کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے یعنی کہ ہلکا پنک کریں گے پیاز کو ابھی اس میں ہم ڈالیں گے جی ہمارا لسن ابھی اس میں ڈالیں گے ابھی اس میں ڈالیں گے کماتر اور ساتھ یہ درک بھی آئیڈ کر دیں گے ابھی ان جو چیزوں کو بھی تھوڑا سا پکائیں گے ابھی یہ سارے مسالے ہلڈی اور خوش کی دنیا یہ بھی آئیر کر دیں گے اس میں سارا کچھ ہم اس طرح ہلکا سا بھونیں گے یہ شیشے کا گلاس ہم نے پانی ڈال لے ایک ابھی ہم اس کو سٹیم لگتے پانچ منٹ کے لیے یہ اس کو ہم اپن کرتے ہیں جی اب کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ وہ مشکل ہی بچا ہے ہمارا چھوڑا زیادہ لگیا تھا مشاہد مسالہ ہمارا جل جانے لگا تھا بچ گیا الحمدللہ یہ سب کچھ ہم اس میں ڈال کے بھی کرش کر لیتے ہیں اور ساری گرینڈ کر لیتے ہیں گرینڈل میں ڈال کے اس لیے کہ ہمارا جو ہے نا وہ کری کا مسالہ وہ سموث تیار ہو بلکل ایسے سموث انشاءاللہ بنے گی ہماری گریوی بلکل ایسے ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اس نے سارا آئیل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں مٹن ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کلو مٹن بڑا اچھا ساف کر کے دو کے ہم نے رکھا ہوئے اس میں یہ مٹن ڈال کے اس میں ہم یہ تھوڑا سا ڈالیں گے جناب یہ دیکھیں یہ کالی مرچیں تقریباً ایک ٹی سپون سابت اور دارچینی کا اتنا سا ٹکڑا یہ کچھ سات آٹھ دانے لونگ اور سبز الائچی کم از کچھ چار یا پانچ الائچیاں سبز الائچیاں اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے مٹن کو جب تک یہ اس کو بھونیں گے آئیل چھوڑے گا پھر اس کو ہم تھوڑا سٹین پانی ڈال کے سٹین ملائیں گے مٹن کی ہریداری کا طریقہ میں نے اپنے ایک ولاگ میں تہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ مٹن کی پہچاند کیا ہے مٹن کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے یہ بکرے کا ہے یہ بکری کا ہے اور اچھا جوان گوشت ہے یا بھوڑے بکرے کا ہے تو وہ آپ میرے ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں مٹن کی ہریداری کا طریقہ اس ولاگ کا لنک ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا اور اس ولاگ میں بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ آپ مٹن کیسے خریدیں مٹن کیسے خریدیں ہمیں اس میں ایک نمک کا چمچ اور ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں کم لگ رہا ہے آپ نمک آپ کو نہیں ضرورت کے مطابق خسپے ذائقہ ڈال سکتے ہیں مٹن کیسے خریدیں وہ بھی ہم اس میں کم از کم یہ ایک آدھا چمچ اور ڈال دیں گے ملچ آپ نے اپنی چائز اور اپنی اپنے طریقہ سے ڈال لینی ہے کہ آپ کو کتی پسند ہے کتنا آپ استعمال کرتے ہیں ایک سبز ملچ کٹ لگا کے ڈالیں گے فلیور کے لیے اور اس کو مزید بھونیں گے الحمدللہ مٹن نے آئل چھوڑ دی ہے اب یہ بھونہ گیا ہے اچھی طرح سے ہم نے اسے بھون لیا ہے اس کی یہ ایک نشانی ہوتی ہے جب یہ آپ پکا رہے ہوں یہ ہم مٹن قریب بنا رہے ہیں تو جب آئل چھوڑ دیتا ہے مٹن یا چکن تو اس وقت وہ بھونہ جاتا ہے اچھی طرح سے ہم نے اسے بھولا ہے ہم نے پانی ڈال دیا جی اب اس کو ہم کم از کم دس منٹ کے لیے سٹیم دیں گے تاکہ ہمارا مٹن اچھی طرح سے گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو ٹائم پورا ہو گیا ہے سٹیم ہم نے نکال رہی ہے سٹیم نکالنے وغیر کوکر نہیں کھولنا چاہیے اب اسے رامسے سے کھولتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیسا بنایا ہے زبردست ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اور بہت ہی مزے دار بنایا ہے اس کو ہم تھوڑا سا گنشنگ کرتے ہیں یہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ادرک کی سلائس ڈالیں گے اور بڑا سلائس گر گیا ہے تھوڑی سی گرین چیلی ڈالیں گے اور تھوڑا سا سبس دنیا ڈالیں گے تاکہ اس کی لک ذرا اچھی ہو جائے یہ دیکھیں جی اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جب اس کے اوپر پھر تھوڑی سی مزید یہ ہم گنشنگ کر لیں گے ابھی اس کو ہم تھوڑا سنبھال لیتے ہیں اور ابھی ہم اس کا کوپیس چیک کراتے ہیں کیسا گل ہے اس کی گلاوڑ چیک کرتے ہیں کیسی ہے ماشاءاللہ واہ جی واہ ماشاءاللہ دیکھیں کیسے ایک ٹچ کرنے سے ہی اتر گیا اور پیس ٹوٹے بھی نہیں ہیں پیس بھی قائم ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنائے بہت ہی آلہ ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا بنائے اس کا یہ گریوی بنی ہے بڑی پیاری سی سمووز اس کی گریوی ہے بلکل دیکھیں کوئی اس میں آپ کو کوئی ٹوٹر پیاز کچھ نہیں نظر آئے گا یہ مطن کری بنائے جی انشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے دار بنائے الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیں اجازت آج کا ملاقہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتوں کے نعمتوں کے کرم کے مدد کے معافی کے رہنمائی کے سائے امیشہ برکار اللہ نگے بھان